مووی شروع ہوتی ہے ایک سٹوری بک کو دکھاتے ہوئے جس میں ایک کوئین اور ایک کنگ کی کہانی ہوتی ہے اب ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک کنگ اور کوئین رہا کرتے تھے وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ تھے اور ایک دن ان کی ننیسی بیٹی ہوئی اور بیٹی کے بعد تو ان کے زندگی جیسے مکمل ہو گئی کمپلیٹ ہو گئی پر لگتا ہے کہ قسمت کو ان کی خوشی زیادہ تیر تک منظور نہیں تھی کچھ دن بعد کوئین وائپ ہو گئی یعنی رانی کا کوئی اتا بتا نہ چلا اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کچھ کہنے لگے کہ رانی کڈنیپ ہو گئی ہے اور کچھ کہنے لگے کہ رانی خود ہی پیلے سے چلی گئی ہے انہوں نے باچھا کو یعنی راجہ کو دھوکہ دیا ہے راجہ اس دب کے بعد کافی پریشان رہنے لگے اور انہوں نے سارے لوگوں سے کہا کہ رانی کو ڈھونڈ کر لاؤ انہوں نے ملک کا کونہ کونہ چھنوا لیا لیکن رانی کا کچھ بتانا چل سکا یعنی پرنسس کا کوئی ٹھیک سے دھیان نہیں رکھ پاتا تو میں ان کا دھیان رکھوں گا پرنسس کا نام باربرا ہوتا ہے اب یہاں کینگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ باربرا کو اپنے کانسلر کے ساتھ بھیجے یا نہیں کیونکہ وہ واقعی بہت بزی ہیں پر اس بات کو لے کے وہ پریشان بھی ہیں کہ باربرا کی ماں نہیں ہے یعنی ان کی وائف باربرا کے ساتھ نہیں ہے تو میں شاید اچھے طریقے سے باربرا کا خیال نہ رکھ پاؤں تو اس کے لک آفٹر کرنے کے لیے وہ کانسلر کو اجازت دے تو دیتے ہیں لیکن ایک گہرے سانس کے ساتھ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت تو دے دیتا ہوں لیکن میری بیٹی کا اچھے سا خیال رکھنا اور ہاں پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ کانسلر بھی پیلس میں ہی ہوتا ہے اب کانسلر کے ذمہ یہ بھی لگایا گیا کہ وہ پرنسس کو یعنی باربرا کو نئی نئی چیزیں سکھائیں گے باربرا اپنے انہی چیزیں سیکھنے بھی لگی تھی اور اسے ٹیلیسکوپ سے آسمان کو دیکھنے کا بہت شوق تھا وہ اپنا زیادہ تر ٹائم ٹیلیسکوپ پہ ہی گزارتی تھی یا اپنی پیٹ کیٹ کے ساتھ وہ ایک سفید رنگ کی بلی ہے جو باربرا کی بہت اچھی اور ایک واحد دوست ہے یعنی اس بلی کے علاوہ باربرا اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتی کیونکہ اس کے فادر سٹیٹ کی کاموں میں بیزی رہتے ہیں کاؤنسلر اسے کافی روٹ رہتا ہے اور دور وہ باربرا کو اتنا پسند بھی نہیں کرتا تو وہ بھی باربرا کو اچھا نہیں لگتا اور ساتھ میں باربرا کی مدر یعنی کوین بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اسے اپنے مدر کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے پھر ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ باربرا نیچے گارڈن میں سائیکلنگ کر رہی ہوتی ہے لیکن تبھی اس کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ کاؤنسلر کا ہی اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کا سرونٹ ہوتا ہے باربرا اسے ٹکراش آتی ہے اور ہوا میں اچھلتے ہوئے زمین پر گرنے والی ہوتی ہے کہ تبھی اس کی بلی آ کر اسے بچا لیتی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سرونٹ یا کاؤنسلر باربرا سے سوری کرتا کہ وہ پرنسس ہے اور ہماری وجہ سے گرنے والی تھی پر الٹا وہی لوگ باربرا پر چڑھائی کرنے لگتے ہیں کاؤنسلر باربرا سے کہتا ہے دیکھیں آپ کو یہ سب سوٹ نہیں کرتا کوئی عام انسان ایسی حرکت کرے تو سمجھ میں آتا ہے پر آپ تو پرنسس ہیں تو باربرا کسے کہتی ہے پر میں تو صرف سائیکلنگ ہی کر رہی تھی نا یہ انکل خود سامنے آئے پر کاؤنسلر باربرا کی نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ میں آپ کے فادر یعنی کنگ سے آپ کے شکایت کرنے جا رہا ہوں اور ساتھی ساتھ اپنے سرونٹ کوڈر دیتا ہے کہ باربرا پرنسس کی سائیکل کو یہاں سے دور لے جاؤ مجھے اب یہ یہاں پہ نہ دکھے اور دہوے وہ سندھ دکھا جاتا ہے جب کنگ اپنے کمرے میں اکیلے ہیں یہ لائبریری ہوتی ہے جہاں پر گلوپ بھی پڑا ہوتا ہے تو کنگ گلوپ کو ہلا ہلا کر بول رہے ہوتے ہیں میری رانی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ لیا تم آخر کہاں ہو کبھی وہاں وہ کاؤنسلر آ جاتا ہے اور کنگ سے شکایت کرنے لگتا ہے اور اگر وہ سائیکلنگ کر بھی رہی ہے تو اسے کرنے دو اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں تو وہ اور کس کے ساتھ وقت گزارے آئندہ میرے پاس مت آنا اب یہ سن کر تو کاؤنسلر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ تیزی سے یہاں سے نکلتا ہے اب کاؤنسلر صدح اپنے کمرے میں آتا ہے جہاں ترہاں ترہاں کے پھل پڑے ہوتے ہیں یعنی اس کو بھی پورا پورا پروٹوکل دیا گیا تھا اور ساتھ اس کے بھئی سرونٹ ہوتا ہے پر یہاں کاؤنسلر نمک حرامی کر جاتا ہے وہ اپنے سونٹ سے کہنے لگتا ہے میں راجہ کی باتوں سے تنگ آ گیا ہوں اب راجہ کو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا سونٹ کہنے لگتا ہے راجہ کو راستے سے ہٹانے ہوگا اب اس کے بعد کیا کروگے تو کاؤنسلر کافی عجیب دریقے سے آگے سے کہنے لگتا ہے اگر راجہ ہٹ گیا تو یہ ساری کی ساری سٹیٹ پر میرا قبضہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی ایک معصوم سی بیٹی ہے جسے میں اپنے ساتھ ملا لوں گا یعنی اس کا ٹرسٹ چیت لوں گا وہ مجھے اچھا سمجھنے لگے گی اور سب کو بتا دے گی کہ انہوں نے ہی مجھے پالا ہے پاول تب ہی تو میں نے راجہ سے کہا تھا کہ میں اس کی کیر کروں گا تاکہ سارے لوگ مجھے اس کا گارڈین سمجھتے ہوئے سٹیٹ میرے حوالے کر دیں سرونٹ کہتا ہے اگر صاحب ان کو پتا چل گیا کہ آپ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری پرنسس بہت انٹیلیجنٹ ہے تو اگر اسے کاؤنسلر کہتا ہے ہاں اگر پتا چل گیا تو میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے جیسا اس کی ماں کے ساتھ میں نے کیا ویسا ہی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا یعنی یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئن کو غائب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ کاؤنسلر ہی تھا اور اب اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ اچارہ تھا کہ راجہ کو مار کے راج کماری کو یعنی پرنسس کو غائب کر دے اور خود ساری سٹیٹ پر قبضہ کر لے پہ ہم بارپرا کو اپنے روم میں دیکھتے ہیں اس کی آج بردے آنے والی ہوتی ہے رات کے بارہ بچنے میں کچھ ہی ٹائم ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی جاگنے کے لیے بکس پڑھ رہی ہوتی ہے پر وہ بک اس کے بارہ بچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کی بردے آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اور جاگنا چاہتی تو بارپرا اب سیدھا لائبری جاتی ہے تاکہ ایک اور بک لے سکے لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ شرف میں ایک ایسی موٹی سی بک ہے جو کہ چمک رہی ہے اور کافی اٹریکٹیف لگ رہی ہے جب وہ اس بک کو کھل کے دیکھتی ہے تو وہ کافی کلرفل سٹوری بک ہوتی ہے اور اس میں سے سپاگلز نکل رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک ددلی بھی باہر آتی ہے بارپرا کو وہ ددلی بہت پیاری لگتی ہے پر اب یہ ددلی واپس سٹوری بک میں جلی جاتی ہے تو بارپرا اسے پکرنے کے لیے اپنا ہاتھ بک کے اوپر کرتی ہے پر وہ اسی بک میں کھیجی جلی جاتی ہے بک کے اس طرف کی دنیا کافی رنگین ہوتی ہے ترہاں ترہاں کے پھول ہوتے ہیں اور کافی پیارا موسم ہوتا ہے بارپرا وہاں جا کے کافی خوش ہوتی ہے وہ ذرا بھی نہیں ڈردتی ہے جب وہاں جا کے وہاں کے جانور دیکھتی ہے جیسے کہ انہیں والا خرگوش کچھوے جیسے دیکھنے والی مکڑی اور بھی کئی طرح طرح کے عجیب و غریب جانور تو یہاں پہ وہ بیچاری ڈر کے کر جاتی ہے اب بارپرا کو انہیں جانوروں میں سے ایک جانور اپنی بیٹ پر بٹھا کے کہیں لے جانے لگتا ہے تو بارپرا کو ایک گھر نظر آتا ہے جلدی سے اس گھر میں چلی جاتی ہے تو اپنے سامنے ایک گرین کلر کے ڈراغن کو دیکھتی ہے جو کہ کافی معصوم لگ رہا تھا بارپرا اس کے گھر کو دیکھ کے کافی انسپائر ہوتی ہے کہ اس نے تو اپنا گھر کافی پیاری سے سجا رکھا ہے اور وہ آس پاس کی چیزوں کو بھی ایکسپلور کرنے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس نے باہر پلانٹس کی نرسری بھی بنا رکھی ہے اب ان پودوں کو جا کر وہ پانی دینے لگتی ہے وہاں ڈراغن نے کچھ سبزیاں بھی اگاہ رکھی پر وہ نے پانی نہیں دیتا تھا کیونکہ ایسا کرنے کے بعد جو ہونا تھا وہ اب آپ کے سامنے ہے کیونکہ بارپرا نے ان سبزیوں کو پانی دے دیا تھا اور اب وہ سبزیاں چائنڈ یعنی ہیوچ ویسٹیبلز میں بدل گئیں بارپرا ایک پمکن کے اوپر ہوتی ہے اور وہ پمکن بھرتا جاتا ہے بھرتا جاتا ہے پر بارپرا اس کو بھی انجوائی کرنے لگتی ہے وہ پمکن سے سلائٹ کرتے ہوئے نیچے اترتی ہے اور بیل پر سوینگ لینے لگتی ہے اسے کافی مزا رہا ہوتا ہے پر تب ہی ان سبزیوں میں سے ایک زہریلی بیل نکلتی ہے جو بارپرا کو پکڑنے لگتی ہے پر ڈراغن فورن سے اپنے موز سے آگ نکال کے ان بیلوں کو جلا دیتا ہے اور بارپرا کو آساد کر دیتا ہے اور وہ ڈراغن بارپرا کو اپنی پیٹ پر بٹھا کے اس طرف لے آتا ہے جہاں سے بارپرا یہاں آئے ہیں یعنی وہ بک کا کونہ اب بارپرا اسی سے ہوتے ہوئے بک کے دوسری طرف چلی جاتی ہے اور اب بک کو بند کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے ان لمحوں کو یاد کرنے لگتی ہے یعنی انہیں ان پتائے ہوئے لمحوں کا ان میموریز کا فلاش پیک آتا ہے کیونکہ اس نے آج بہت انچوائی کیا ہے اب اگلی صبح ہوتے ہی بارپرا بلکل اسی طریقے سے پودھوں کو پانی دینے لگتی ہے جیسے اس نے ڈرائگن کے پودھوں کو دیا تھا کانسلر اسے منع کرنے لگتا ہے لیکن بارپرا اس کی ایک نہیں سنتی اب کانسلر کو غصہ چڑتا ہے اور وہ دوبارہ سے کینگ کے پاس چاہتا ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کینگ کو کوئی شکایت نہیں لگا نہیں ورنہ کینگ تو مجھے مار ڈالے گا تو وہ کینگ سے کہنے لگ چاہتا ہے پاچھے سلام دیکھیں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے کمزور ہو گئے ہیں آپ اپنے مائن کو ریلاکس کیجئے جائیے جنگلوں میں جائیے وہاں تازہ ہوا لیجئے آپ کی آنکھوں کو تھوڑی تھندک ملے گی تو کینگ آگے سے کافی اداس آواز میں کہنے لگتے ہیں نہیں میں نہیں جا سکتا اگر میری کوئن مجھے دھونتے دھونتے یہاں آگئی تو وہ سمجھے گی کہ میں نے اس کا انتظار پر نہیں کیا بس مجھے یہی رہنے تو تم جاؤ کاؤنسلر یہاں سے چلا جاتا ہے ادھر شام ہونے کا باربرا کو کافی تیزی سے انتظار تھا کیونکہ بچا رہی تھی یہ دوبارہ سے بک کی دوسری طرف جائے اب شام ہو جاتی ہے سورج ٹھل جاتا ہے باربرا نے کافی پیاری سی پینٹنگ بنائی ہوتی ہے اب اسے سنبھال کر اس بک کی طرف جاتی ہے اور دوبارہ سے اس دوسری دنیا میں جا کر ڈرائگن کو ڈھوننے لگتی ہے اسے کافی ڈونتی ہے اس کے گھر میں جنگل میں پر اسے ملتا نہیں تبھی وہ ایک درخت کے اوپر دیکھتی ہے تو ڈرائگن وہاں بندہ ہوتا ہے باربرا اسے سٹیک سے بچانے کی کوشش کرتی ہے پر خود بھی درخت کے ساتھ بن جاتی ہے تبھی وہاں سے کچھ چھوٹے بچے گزرتے ہیں جو انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں پر بچا نہیں بات تو باربرا خود ہی جم کرتے ہوئے درخت کے اوپر جاتی اور ڈرائگن ڈرائگن کو اور خود کو تھوڑی محنت کے بعد آزاد کروا لیتی ہے اور بچوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باربرا اپنی دنیا میں واپس آگئی ہے اور ایک روپر شیٹ پر شمس لگا رہی ہے کوششل رہی ہے اور کافی انجوائے کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانسلر کا سرونٹ بھی انجوائے کر رہا ہے کانسلر جب یہ دیکھتا ہے تو انہیں روکتا ہے پر وہ نہیں رکتے اور اتنی دیر میں کانسلر کا سرونٹ اسی کے اوپر آکے گرتا ہے اور کانسلر اسے ڈانڈنے کے لیے اس کے پیچھے دورتا ہے پھر اس کے بعد کانسلر راجہ کے پاس جاتا ہے اور انہیں جا کے چھوٹی خبر دیتا ہے کہ آس پاس کے کینگم کے کینگ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور جلدی وہ ہماری سٹیٹ کو تباہ کر دیں گے مجھے آپ حکم دیں تو انہیں سب کو تباہ کر دیں ویسا اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ راجہ پریشان ہو جائے اور اس کا دھیان اس طرف لگ جائے اور دوسری چیز یہ بھی کہ راجہ پہلے سے اتنے پریشان ہے تو پریشان ہو کہ یا تو انہیں ہارٹ ٹیک ہو جائے یا تو ٹینشن سے ہی وہ چل بسیں اور ہر چیز پہ وہ خود قبضہ کر لے پر راجہ کافی سمجھدار ہوتے ہیں وہ کانسلر کی باتوں میں نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تو کوئی ہمارے کینگڈم کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرے گا پھر ہم بارپرا کو دیکھتے ہیں جو دوبارہ سے ڈرائگن کے ساتھ چلے گئی ہے وہ ڈرائگن کے گھر میں ہی ہوتی ہے اور کچھ کھیل کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی انہیں ایک میجیکل سٹک ملتی ہے جو کہ ڈرائگن کے انکل کی ہے وہ لوگ اسے کھیلتے کھیلتے ہی لگری کے ٹیبل میں بدل جاتے ہیں تب ہی ڈرائگن کے انکل اس گھر میں آتے ہیں تو انہیں اپنے بھانچے کی آواز آتی ہے یعنی ڈرائگن کی اور ساتھ ہی ساتھ بارپرا کی بھی وہ اپنی میجیکل سٹک کو اٹھاتے ہیں پر کیونکہ انہیں بھی وہ ٹھیک سے یوز نہیں کرنی آتی تو وہ ان دونوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے تب ہی بارپرا انہیں ایک میجیکل سپیل بتاتی ہے جو اس نے ایک پیچ پر سے پڑا ہوتا ہے اس وقت بارپرا اور وہ ڈرائگن بھی عجیب سے دکھنے والے ٹوٹوز کی طرح بنے ہوئے تھے تو اب وہ میجیکل سپیل سن کے ڈرائگن کے انکل ان دونوں کو پھر سے ٹھیک کر دیتے ہیں اب اس کے بعد بارپرا اپنی بابا یعنی راجہ کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کے بتانے لگتی ہے بابا چان کیا آپ کو پتا ہے مجھے ایک میجیکل سٹک کے بارے میں پتا ہے اور اس سے آپ کسی بھی فارم میں بدل سکتے ہیں تو راجہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں میری ننہی جان ایسا نہیں ہوتا اور بارپرا انہیں انسیسٹ کرنے لگتی ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی پرائیویٹ باتیں وہ کانسلر سن رہا ہے اپنے جادوی آئینے کی مدد سے پھر بارپرا ڈرائگن کے گھر میں جاتی ہے پھر دیکھتی ہے کہ ڈرائگن اور اس کے انکل کافی پریشان ہے کیونکہ ان کا ماجیکل میرر یعنی جادوی آئینہ گم ہو چکا ہے اب بارپرا ان کے ساتھ ملکے وہ ڈھوننے لگ جاتی ہے اور انہیں بچوں کے پاس جا کے پوچھتی ہے کہ کیا تم لوگوں نے شرارت سے بچھرایا ہے پہلے تو بچے نہیں مانتے لیکن بعد میں مان جاتے ہیں اور وہ آئینہ لٹا دیتے ہیں ڈرائگن اور اس کے انکل بہت خوش ہوتے ہیں اب اوڈر کانسلر راجہ یعنی کنگ کے پاس دوبارہ جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے جنگل میں ایک جادو کرنی کا پتہ لگوایا ہے وہ اپنے جادو سے کسی بھی کوئی ہو انسان کو ڈھون سکتی ہے اور رانی کو بھی ڈھون دے گی آئیے ساتھ چلتے ہیں اب انفیکٹ وہ راجہ کو اس طرح سے منپلیٹ کر رہا تھا کیونکہ رانی کو تو اس نے خود ہی غائب کیا تھا اور وہ جادو کرنی بھی فیک بتا رہا تھا یعنی کوئی جادو کرنی نہیں تھی بس وہ کسی طرح سے راجہ کو جنگل کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا پر راجہ یہاں بھی اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا تم اپنا سامان پہ کرو اور ہم آج جیرانی کو ڈھون دے نکل رہے ہیں پھر باربرا جب گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی بلی کہیں پہ بھی نہیں مل رہی تو اسے ڈھون دے لگتی ہے اور ڈھونٹے ڈھونٹے وہ شکہ پر آ جاتی ہے جہاں پر کانچلہ ہوتا ہے وہ اپنے ماجیکل میرر سے یعنی جادوی آئینے سے دوبارہ سے کنکی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اب کے بار تو باربرا بھی یہ سن لیتی ہے اور اسے کافی عجیب لگتا ہے وہ فوراں سے اسی ڈریکن کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھنے لگتی ہے کہ آپ کے پاس تو چادوی آئینہ ہے یہ کیا کرتا ہے تو ڈریکن اور اس کے انکل بتانے لگتے ہیں کہ اس سے آپ کسی کی بھی بات سن سکتے ہو اور کسی اور سے بھی بات کر سکتے ہو چاہے وہ آپ سے کتنا ہی دور ہو تو یہاں باربرا ان سے کہنے لگتی ہے ٹریکن انکل میری ماما پہ کھوئی ہوئی ہے کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں تو وہ ٹریکن انکل کہتے ہیں جی بیٹا تم ان سے بات کر سکتی ہو اب باربرا وہ آئینہ اٹھاتی ہے اور انی مام کو پکارتی ہے پر وہ سامنے نہیں آتی تو وہ کافی اداس نظروں سے ٹریکن انکل کی طرف دیکھتی ہے تو ٹریکن انکل اسے بتاتے ہیں اوہ باربرا اگر تمہاری ماما اس دنیا میں کھوئی ہے وہ یہاں کیسے ہوں گی بیٹا تمہاری دنیا میں بھی سیم ایسا ہی جادوی آئینہ ہوگا اگر تو تمہاری ماں زندہ ہیں تو تم اس آئینے سن سے بات کر سکتی ہو اب یہ سن کے باربرا فوراں سے اپنی دنیا میں جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی آئینہ کاؤنسلر کے پاس ہے اب باربرا چھپکے سے کاؤنسلر کے روم میں جاتی ہے اور جیسی وہ آئینہ اٹھاتی ہے تو پیچھے سے کاؤنسلر اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم چھوڑی کر رہی تھی وہ اسے کھسیٹتا ہوا اس کے اپنے کمرے میں بند کر دیتا ہے باربرا کافی اتاس ہوتی ہے پر اسے ایک چیز کی تسلی ہوتی ہے کہ وہ بک اسی کے روم میں اب وہ میجیکل بک کھول دیا اور دوبارہ سے ٹریکن کے پاس آکے اسے سب بتاتی ہے اور مدد مانگتی ہے تو ٹریکن انکل اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے کچھ گیجٹس اور میجیکل سٹک دیتے ہیں پر تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے وہ آتی ہے یعنی میجیکل بک سے آنے کا راستہ بند ہو چکا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا اب باربرا سر چھکا لیتی ہے اور اس کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں پر تب ہی اسے وہ راستہ دوبارہ سے دیکھ جاتا ہے پہلے جب راستہ بند ہوا تھا تو وہ کاؤنسلر کے سرورن نے بک بند کر دی تھی اور اب باربرا کی بلی نے وہ بک کھول دی تھی اب یہ مل کر اسے ایک کاؤنسلر کے مینار کی طرف آتے ہیں یعنی جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں باربرا کی کیٹ بھی ہوتی ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ مینار کے دروازے پر تو تالہ لگا ہے پر ڈریکن اپنے موں سے آگ نکال کر اس تالے کو ملٹ کر دیتا ہے اور وہ گر جاتا ہے یعنی کھل جاتا ہے آپ کی دونوں بیسمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ وہاں شاکے دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ ہے جس سے بلیو کلر کی لائٹ باہر آ رہی ہے اور اس میں سے ایک آواز آ رہی ہے اگر دروازے کے اس پارس جانا ہے تو آپ کو تین سوالوں کا جواب دینا ہوگا اپنی برا ان سوالوں کو بڑی سمجھداری سے سمجھتی ہے اور سنتی ہے اور پھر ان کا ٹھیک جواب دے دیتی ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے اب جب وہ دروازے کے اس پارس جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جادوی آئینہ اسے کمرے میں ہے اپنی برا تیزی سے آگے بھرنے لگتی ہے پر اس کے آگے کی زمین نیچے دھس جاتی ہے اور وہاں پہ لاوہ اوپلنے لگتا ہے اپنی برا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور ٹریکن سے کہتی ہے کہ تم اڑھ کر اس آئینے کو حاصل کر لو پر ٹریکن جیسے اڑھنے لگتا ہے تو اس کے پر چلنے لگتے ہیں اور ویسا نہیں کر پاتا تب بار برا اسی ماجیکل سٹک کو یوز کرتے ہوئے ٹریکن کو ایک بڑی سی سٹک میں بتلتی ہے اور اسی کو یوز کرتے ہوئے وہ سمین کو پار کر لیتی ہے جو نیچے دھسی ہوئی تھی اب وہ دونوں جیسے جیسے آگے بھرتے ہیں وہ آئینے کے پاس چاہتے چاہ رہے تھے اور اس سے پہلے کہ بار برا اس آئینے کو پکرتی وہ ایک خائی میں گرچاتی ہے تب ہی وہ اوپر دیکھتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں دیکھ کر ہس رہے ہیں بدا چلتا ہے کہ دوسری دنیا میں بھی یہ راستہ کھلتا ہے اب وہ بچے ان کی طرف ایک سیڑی پھینگتے ہیں اب اس کو یوز کرتے ہوئے بار برا اوپر آتی ہے اور فورن سمسائنے کی طرف بھاگنے لگتی ہے اب بار برا فورن سے جا کے میرر سے کہتی ہے میری ماما یعنی کوئن سے بات کروا پر میرر کوئی رسپونس نہیں دیتا کیونکہ اس کا ماجیک اب ختم ہو رہا ہے کیونکہ کانسلر نے اسے بہت زیادہ یوز کر لیا ہے تو اب ٹریکن یہاں پر اپنا ماجیکل سیرم ڈالتا ہے جو اس کے انکل نے اسے دیا تھا تو آئینہ کام کرنے لگتا ہے تو آوپرنسس یعنی بار برا کو اس کی مدر یعنی کوئن سے ملوا دیتا ہے ان دنوں کی بات ہوتی ہے کوئن جیسے ہی کچھ بولتی ہیں تو وہ ماجیکل میرر پھر سے بند ہو جاتا ہے بار برا روتے روتے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے ٹریکن بھی آ جاتا ہے اور تبھی بار برا کے روم کے میرر میں ایک پورٹل بننے لگتا ہے اور اس میں سے سپارکلز نکلنے لگتے ہیں تبھی اسے اپنی مدر کی آواز آتی ہے بار برا میری جان فکر نہیں کرو میں بہت جلد اپنی بیٹی اور اپنے ہسمن کے پاس واپس آؤں گی اور ہم پہلے کی طرح رہیں گے اب اس کے پاس بار برا اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے بابا کیا آپ جانتے ہیں کہ کانسلر آپ کو دھوکہ دی رہا ہے بار برا انہیں سارے پروفز کا بتاتی ہے کانسلر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کانسلر ڈیسیور یعنی غطار ہے دھوکہ دینے والا ہے تو وہ کانسلر کو اور اس کے سرونٹ کو اپنے کنگڈم سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتے ہیں اور پھر بین بھی کر دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ یہاں نہیں آسکتے اب ان کے جانے کے بعد کنگڈم دوبارہ سے کافی اچھا ہونے لگتا ہے کیونکہ باجہ کو پہکانے والا کوئی نہیں تھا اور بارشاہ سلامت یعنی یہ کنگ اپنے کاموں پر ٹھیک سے غور کر سکتے تھے ٹریکن اسی بک سے واپس اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے اب کیونکہ کانسلر یہاں سے بہت دور جا چکا تھا تو کوین پھر اس کا میجک کام نہیں کرنا تھا تو اب کوین بھی واپس آ جاتی ہیں کنگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ بار برا بھی وہ تینوں چلتے ہوئے باہر آتے ہیں اور ساری آورینس سالیاں مجا کر ان کا ویلکم کر دی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی ایک اچھی سی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم ہوتی ہے Thank you for watching